بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم قائز تو آپ دیکھ رہے ہیں سپائی سیور فوڈ چینل تو آج ہم بنائیں گے ریسٹرن سٹائل میں ایک بہت ہی سمپل اور آسان سی ریسپی اور بہت ہی جو نیک ہے اس کو بنانا بہت ہی آسان ہے اور جو بن کے بہت ہی مزے کی تیار ہوتی ہے اور اس کے بہت سے فائدے بھی ہیں میتھی لے لی ہم نے اسے کاٹ کے دھولی اچھی طرح سے آلو لے لیے انہیں بھی چھوٹے ٹکروں میں کاٹ لیا اور اب شامل کریں گے پیاز ایک سے دو عدد لے لیجئے کاٹ لیا تھا اس کو بھی اور ٹماٹر شامل کر لیے یہ بھی ایک سے دو عدد ہری مرچیں باری کٹی ہوئی دو سے تین عدد لے لیجئے تو جو بے لسن کے شامل کرنا چاہے تو کریں اور سپائیسز میں جائے گی سرخ مرچ دھنیا حلدی پاورڈر دھنیا پاورڈر جائے گا زیرہ لے لیں گے ایک چمچ نمک جتنا آپ استعمال کرتے ہیں ہسپیزائی کا اور ایک سے دو چھٹکی اجوائن کی اس کے اندر ہم شامل کریں گے تو یہ کڑائی یا برطن جو بھی آپ لینا چاہتے ہیں اس میں کھی آئل یا سرسو کا دل جو بھی آپ استعمال کرتے ہیں وہ لے لیں اسے لو میڈیوم فلیم پر ہم نے تھوڑا گرم کر لیا اور اب ہم اس کے اندر شامل کریں گے پیاز تو پیاز کو تھوڑا سا سوتے ہونے دیتے ہیں اور تھوڑا سا نرم ہو جائے گا تب تک ہلکا سا براؤن کرنا ہے اور اس کے ساتھ ہم شامل کر دیں گے ٹیماتر ٹیماتروں کو تھوڑا سا نرم کر دیتے ہیں ایک سے دو دے ٹیماتر لیے تھے تو آپ کی مرضی ہے آپ ڈالنا چاہیں تو ڈالیں اور ساتھ میں ہری میرچیں جو ہیں وہ شامل کریں گے اور ایک سے دو جو جو میلہ سن کے تھے وہ شامل کر دیں گے تھوڑا سا ہینے بھون لیتے ہیں ہلکا سا نرم کر لیتے ہیں تاکہ ان کا ایکسٹریکٹ جو ہے وہ نکل آئے تو چلیئے جیسے ہی یہ تیار ہوتا ہے اس میں صرف میرچیں ہلتی پاورڈر زیرا نمک جو بھی ہم نے لیے تھے وہ سپائسیز اس کے اندر شامل کر دیں گے اور جیسے ہی ہم نے یہ سب چیزیں ہم نے شامل کر دی ہیں تو ان کو تھوڑا سا بھون لیتے ہیں تاکہ یہ اچھی طرح سے تیار ہوں اس کے اندر ہم شامل کریں گے میتھی جو ہم نے دھوک اچھی طرح سے کٹ لی تھی اور یہ بالکل تیار ہے اس میں سب سے مزے کی بات جو یہ ہے کہ یہ بالکل بھی کرواہٹ میں تیار نہیں ہوگی ایک چیز ہے جو ہم بعد میں شامل کرنے والے ہیں تو وہ کیا ہو سکتا ہے تو اس کے لیے ویڈیو کے ساتھ جڑے رہیے اور ایڈ تک ویڈیو کو دیکھئیے اور تھوڑی دیر پانچ سے ساتھ منٹ کے بعد اس کا ڈکنا اٹھائیں گے جیسے یہ میتھی کافی حالت میں تیار ہو چکی ہے پانی بھی کافی خوشک ہو گیا ہے اور یہ بھننے والی شکل میں آگئی ہے تو چلیے اب اس کے اندر ہم کیا شامل کرنے والے ہیں تو دیکھتے ہیں اور وہ ہم شامل کریں گے اس کے اندر آلو جو ہم نے پہلے ہی کاڑ کے رکھے تھے آلو دوستوں ہم نے ایڈ پہ شامل کر لے ہیں تاکہ ہمارے آلو جو ہیں وہ اس کے اندر میکس اپنا ہو اور تھوڑے سے کرسپی بھی رہے اور یہ اب ہم نے دام دے دیا پانچ سے ساتھ منٹ بعد اس کے اندر آپ دو چمچ دہی کے ایڈ کر لیں کرنا چاہتے ہیں تو کرنے نہیں کرنا چاہتے تو مت کرے لیکن میں نے کیا تھوڑا سا جوسی جوسی تیار ہوگی اور کڑوار تو بلکر بھی نہیں ہوگی اور جیسے ہی یہ دوستو آپ کی میتھی بن کے ہوئی ہے تیار تو ہم اس کو کر لیں گے پانچ سے ساتھ منٹ جو ہے وہ ہم نے اس کو ڈھکا تھا تھوڑا سا تاکہ آلو بھی گا جائیں ہرہ دھنیا کے ساتھ اس کو پیارا سا گانش کریں اور یہ دیکھئے بہت ہی مزے کی ہماری جو آلو میتھی ہے وہ بن کے تیار ہو چکی ہے روٹی کے ساتھ کھائیے اور اللہ کا شکر ادا کیجئے تو دوستو ویڈیو اچھی لگے ہو تو اس کو لائک کر دیجئے جہاں آپ کو سبسکرائب در دیجئے اور بیل آئیکن بھی دوا دیجئے تاکہ ہماری ہر ویڈیو آپ تک بروقت پہن سکے تب تک کے لئے اللہ حافظ